بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ساجر گندل آج تیس جنوری ہے سال دو ہزار اکیس اینکر عمران ریاض خان پر مریم نواز اور گلو بٹو نے حملے شروع کر دیئے اس کے پیچھے اصل کہانی کی آئے اس پر بات ہوگی فضل رمان نے آج پریس کانفرنس کی ہے اس کے عام نقاط بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ملک ریاض کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں لیکن کسی ایک میڈیا چینل نے بھی اس کو کبر کیوں نہیں کیا اکثر ہم یہ بات سنتے ہیں حامد بیر سلیم صافی سوہیل وڑایا چانسما شراضی غریضہ فاروقی منظر جانگیر ایک پورا طبقہ ملامتیہ کا ٹول ہے جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں اور وہ عبام کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ یہ پراپے گنڈا کرتے ہیں کہ شاید جنرل باجوا اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت یہ مل کر اس وقت آزادی ادارے رائے کو دبائے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز کے اندر جو ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کو نوکری سے برخواست کر دیا جاتا ہے چینل کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے اس کے اختیارات بند ہو جاتے ہیں اور بے روزگار کر دیا ہے بہت سارے صحافیوں کو یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں اور پراپوگیشن بھی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کچھ ایسی رپورٹنگ ہے جو پاکستان کے اندر ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم بڑی عام جو ہے وہ خبریں دینا چاہتے ہیں لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں دے پاتے کیونکہ یہ ادارے ہمیشہ پریچر ڈالتے ہیں اب میں کہتا ہوں کہ یہ بات تو ہوگی آپ کی اپنی جگہ اس کو چلو مان لیتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ ایک ٹھیکے دہار ہے ملک ریاض پرائیویٹ پرسن ہے کوئی ایجنسی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور لوگ اس کے خلاف سڑکوں پر نکلتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پلات کی ہم نے پیمٹ کی لیکن ہمیں وہ پلات نہیں ملا کبھی لوگ اتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹرا جو ہے وہ چارجز پی کرنے پڑتے ہیں یوٹلٹی مد کے اندر اور خاص طور پر جو پوزیشن کے اندر وہ بھی لاہور کے اندر معاملہ چلا پھر اسرام آباد انکلیو کے اندر باقیدہ پانچ روپے فیشنٹ بجلی کے زیادہ اوور چارجنگ کر رہا ہے بیریہ انکلیو اس حوالے سے آج لوگ اسرام آباد میں نکلے ہیں کوئی ادارہ ملک ریاض کے خلاف ایکشن نہیں لیتا یہ تو حکومت کو ریاستی اداروں کو تمام جو ادارے ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کسی ایک فرد کے سامنے اس طرح میں سمجھتا ہوں خاموشی اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہاں اگر ملک ریاض کا پوائنٹ آف ویو درست ہے تو یہ نہیں کہ ہمیشہ وہی جھوٹا ہوتا ہے اگر وہ سچا ہے تو اس کا موقع بھی سامنے واضح طور پر آنا چاہیے آج لوگ نکلیں جب یہاں پر تھوڑی سی ایک چڑیا بھی مرتی ہے تو آپ فوری طور پر خبر دیتے ہیں چونکہ میڈیا کے لیے پازیٹیو رہنا یہ تو خبر ہے نہیں کوئی نہ کوئی منفی خبر ہوگی یعنی پورا پاکستان پور امن ہے میڈیا کے لیے یہ خبر نہیں ہوتی ایک بندہ میڈر ہوا ہے یہ میڈیا کے لیے خبر ہوتی ہے یہ سائکی ہے اوورال ہماری میڈیا انڈسٹری کی لیکن یہاں پر ملک ریاض کے خلاف تو آپ کا کوئی سینسرشپ نہیں ہے کوئی جنرل باجبہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نہیں روک رہی نہ عمران خان روک رہا ہے لیکن کیا وجہ ہے جیو جتنے ایکسپریس اور جو ٹی وی چینلز ہیں وہ وظیفہ خور جو صحافی ہیں اینکر ہیں کسی کے اندر ایک بھی ایک کے اندر بھی اگر جرت ہے غیرت ہے حمت ہے تو وہ یہ خبر دے لیکن اس طرح کے خبریں آپ اپنے ٹاک شوز میں ڈسکس نہیں کرتے آپ اپنے ٹی وی چینلز پر ڈسکس کرنے کی جرت نہیں کرتے اس لیے کہ آپ کے اشتہارات بند ہو جائیں گے اور آپ کا کھانا پینا بند ہو جائے گا اور پھر آپ ریاستی اداروں پر جب بھی حملہ کرنا ہوتا ہے تو بلیم کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں کہ شاید آپ کو روز جو ہے وہ جنرل باجبہ اور جنرل فیض امید اور موجودہ وزیر آدم وہ آپ کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حامد میر بہت بڑا سریٹ ہے اس لیے اس کو روکنا بڑا ضروری ہے یہ ایک پراپیگیشن ہے اور آج یہ سوچنے کا مقام ہے اس ملک کے نام نیاز ازادی ادارے رائے پر یقین رکھنے والے اور لوگوں کو یہ جام پلانے والے اور ساتھ ہی جو خونی لبرل آنٹیوں کا ایک ٹولہ ہے کہ یہ خبر کسی ٹی وی چینل نے نہیں دی اور امید ہے کوئی اخبار بھی نہیں دے گا اور کسنے لوگ بے روزگار ہوئے اس ٹی وی چینل سے جو ملک ریاض نے بنایا اور اس کے لیے بھی کسی نے بھی آواد نہیں اٹھائی تو اس وقت آپ کی یہ عزت غیرت یہ حمد جرت یہ کہاں جاتی ہے لیکن اس ملک کے ادارے وہ حمد سے برداشت کر رہے ہیں اس لیے آپ سارے ان پر چڑھ دورتے ہیں اب دوسری بڑی عام خبر یہ ہے کہ وہ فضل و رمان جس کی پہلے دن سے عمران خان چیخیں نکال رہا اور ابھی تک وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے اب اس کو عالی کے پی ڈی ایم کا پورا اتحاد کرپشن بچاؤ اتحاد ناکام ہو چکا ہے اور ناکام ہونے کے بعد اب وہ تھوکا ہوا فضل و رمان چاٹ رہا ہے جو کہتا تھا کہ میں تھوکا ہوا نہیں چاٹوں گا اب وہ چاٹ رہا ہے زیمنی الیکشن میں جا رہے ہیں سینٹ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور آئی تو پریس کانفرنس میں کہا کہ پوری پی ڈی ایم کو ایک پوری مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ ہمیں سینٹ انتخابات لڑنے ہیں اور حکمت عملی کے ساتھ لڑنے ہیں واہ بھئی واہ ایک طرح پارلیمنٹ ناجائز آپ کا جہاد اس حکومت کے ساتھ کرنا اور پھر دوسری طرف آپ اسی تھوکے ہوئے کو چاٹ بھی رہے ہیں اور حکمت عملی مشترکہ بن رہی ہے اگر اسطیفے آ جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ سند اسمبلی اگر ریزائن کر دیتی تو سینٹ انتخابات نہیں ہو سکتے تھے یہ انہوں نے اعتراف کیا کہ پیپلز بارٹی نے ان کی تمام طرح کوششوں کے باوجود ان کی بات نہیں مانی کرپشن میں اضافہ ہوا برادشیٹ سکینڈل اس حکومت کی کارکردگی کا پول کھول دیا بھئی برادشیٹ سکینڈل یہ دو آزار کے اندر آیا دو آزار تین میں معایدہ ختم ہوا پرویز وشنف کا دور حکومت تھا آپ اس کی فرینڈلی آپوزیشن سے خیبر پخصونخواہ میں حکومت آپ کر رہے تھے آپوزیشن لیڈر آپ تھے آپ کی تھوڑی سے بھی وہ بیداری نہیں ہوئی کہ آپ اس کے حوالے سے آباد اٹھاتے اس وقت لیڈر آف آپوزیشن فضل و رمان تھے لیکن آپ خاموش رہے اور اس حکومت کے دوران تو اپیل پر بھی پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا تو اس نے پیمٹ کر دی تو اس سکینڈل کے انساتھ برادشیٹ کے ساتھ موجودہ حکومت کا کیا تعلق ہوا یہ ایک عجیب غیر منطقی باتیں ہیں وہی بات ہے کہ ایک ایک دن ان کی چیخیں کپتان نکلا رہا ہے اور وہ ان کو حصہ نہیں ملا ہے اس حکومت سے ہمیں مل کر قوم بن کر ملک کو بچانا ہے وہ چور ڈاکو لٹے رہے ان کا وکیل بن کر آپ کو ملک بچانا ہے پی ڈی ایم بہترین طریقے سے اپنے کارڈ کھیل رہی ہے ملک میں بلدیاتی انتخابات سے قبل وہ کہتے ہیں عام انتخابات ہونے چاہیے عمران خان ہمارے اعتصاب کے چکنجے میں ہے اور جب سوال کیا گیا کہ جناب نیب آپ کے دوستوں کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے ٹارگٹ کر رہی ہے تو آپ کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام پر حملہ ہے تو وہ ان کا چہرہ بڑا دیکھنے والا تھا ایک خاص لحظے وہ کہتے ہیں ہاں میرے کو اگر نیب پکڑے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم پر حملہ کر رہی ہے سبحان اللہ تو یہ ایک عجیب قسم کا خرطوط ہیں بارال اس پر میں زیادہ ابھی وقت نہیں لے رہا چاہتا وہ یہ ہمیشہ ان کی چیخیں سڑائی دیتی رہیں گی اور یہ بالاخر اس سسٹم جتنا بھی کمزور ہے اس سے یہ بچ نہیں پائیں گے اب دوسری طرف اینکر عمران ریاض خان ہے دیکھیں انسان کوئی بھی کامل نہیں ہوتا انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو لیکن یہ جو اینکر عمران ریاض خان ہے ایک محب وطن آدمی ہے ہمیشہ مسلح افواج کی تعریف کرتے ہیں ہمارے ملک کی فوج ہے اور جو بھی اچھا کام حکومت کرتی ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو مافیا ہیں خاضرداری مافیا اور شریف مافیا یا کوئی اور مافیا ہو اس کو بے نقاب کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا موجودہ حکومت کے وزیرعالہ عثمان بزدار کو بھی انہوں نے بری طرح ایکسپوز کیا جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں ایکسپوز کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں ان کا اس حوالے سے فین ہوں کہ وہ زبردست بات کرتے ہیں اب انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے جتنے وظیفہ اور صحافی ہیں چونکہ ان کے کوئی چینل دیکھتا نہیں ہے ان کے پروگرامز کی کوئی ریٹنگ نہیں ہوتی لیکن اب آیا ہے جو عمران ریاض خان تو ابھی ان کی ایک اشاریہ اٹھائیس ملین جو فالونگ ہے وہ ہو چکی ہے جو ٹیوب چینل پر اور لاکھوں لوگ روز ان کو سنتے ہیں اس لیے چوبتے ہیں مریم اور جتنے ان کے قریبی ہلکہ اب آپ کے جو وظیفہ اور صحافی ہیں ہاں وہ لندن میں ہوں امریکہ میں ہوں یا پاکستان کے اندر تو وہ جیلس ہوتے ہیں عمران ریاض خان سے عمران ریاض خان نے دو دن پہلے ایک پروگرام کے اندر وہ ذکر کیا اور وہ ذکر پبلک نیوز پر ادنان ایدر اینکر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مزشتہ روز بھی ایک ویڈیو کے اندر اور وہ ایک بندے کے کردار کے حوالے سے بات تھی کہ ناصر مٹھو نام ہے مبینہ طور پر آرمی چیف کا وہ سمدھی ہے اور نام لیا جاتا ہے کہ ڈی اچے میں اس کے بغیر کوئی کام لاہور کے اندر نہیں ہوتا لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی میں اس حوالے سے تحقیق کے ساتھ بات نہیں کر سکتا لیکن اس معاملے کو اچھالا گیا کلپ کو اور وائرل کیا گیا چونکہ فوج کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوگی تو ایک خاص طبقہ اس کو بہت زیادہ اٹھاتا ہے اور ان کا متمہ نظر اور ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ فوج جو ہے یہ تو کرپٹ ہے لیکن سیاستدان معصوم ہے اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاستدان معصوم ہوتے ہیں ان کو گندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور خود یہ اصل میں کرپٹ ہے اب یہ ایک جنگ ان کی شروع سے جاری ہے حالانکہ اس کے اندر کوئی شک نہیں دونوں طرف بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے لیکن اس طرح کہ ایک ادارے کو ٹارگٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور یہ اس کا مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر ایک آج کریکٹر نے کسی ادارے سے کرپشن کی ہے تو آپ سب کو پکڑنے کیونکہ سیاستدانوں کے اندر مور دن نائنٹی پرسینٹ یہ ریشو کرپشن کی بازے طور پر نظر آتی ہے اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ ایک پروگرام کے اندر دوبارہ انہوں نے اس کی وضاعت کی وضاعت اینکر عمران ریاض خان نے یہ کی کہ دیکھئے میں نے کل جو بات کی مجھے بار بار انکر کی طرف سے کہا گیا کہ نام لے لیں پھر میں نے نام لیا لیکن میرے پاس اس کی تحقیقات جو صافتی حوالے سے ضروری تھی وہ میں نے تحقیقات نہیں کی ہوئی تھی تو جب تحقیقات نہ ہوں تو میں نے جو بات کی ہے اس پر مجھے مدید تحقیق کی ضرورت تھی اب اس ایشو کو لے کر کہ یہ عمران ریاض خان بڑا بزدل آدمی ہے یہ بڑا بہادر بنتا تھا اس پر جو مریم نواز ہے ان کا ایک وظیفہ خور صحافی ہے لندن سے اس کا نام ہے سید قوسر قادمے اب لندن کے وہ اس پر ٹویٹ کرتا ہے جواب دیتا ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ کر کے وہ کہتا ہے لندن کے صحافیوں کو صحافت سکھانے والے عمران خان کی دلے رانہ امان درانہ صحافت اور اخلاق جرت بس ایک ٹیلی فون کی کال کی موتاج تھی بھائی آئندہ احتیاط کرتے ہوئے اپنے جرت مندانہ صحافت کو نواز شریف پر جو ہے وہ حقیق محدود رکھنا تنقید پر محدود رکھنا یہ اخلاقی جرت جو ہے وہ بار بار نہیں مانی جاتی اب یہ بات وہ کر رہا ہے جو وہاں پر شریف مافیا کا ایک پالتو صحافی اس کو بولتے ہوتے ہیں اب مریم نواز نے اس کو جواب دیا ہے مزید ری ٹویٹ کیا ہے وہ کہتی ہے کہ حق اور سچ پر سٹینڈ لینا اور اس کے لیے تقالیف برداشت کرنا اور ظلم سینا اور پھر ڈٹے رہنا اب دیکھو حق اور سچ کی یہ آپ نے سننا ہے حق اور سچ پر سٹینڈ لینا اور اس کے لیے تقالیف برداشت کرنا اب یہ حق اور سچ پر کھڑے ہیں شریف مافیا اور پھر آپ دیکھئے تقالیف بھی یہ برداشت کر رہا ہے اور ظلم سینا اور پھر ڈٹے رہنا بزدل لوگوں کا کام نہیں عوامی نمائندوں پر ارزامات اور بوتان تراشی کرنا آسان ہے مگر اس کا بھی ایک یوم حساب ہے قدرت کے اپنے طریقے ہیں سازشیوں کو بے نکاب کرنے کے تو یہ وہ جواب دے رہی ہیں اب اس پر آپ دیکھئے ایک طرف یہ ظلم پر ڈٹے ہوئے ہیں ظلم ان پر ہو رہا ہے یعنی یہ سارے لوگ عربوں خربوں اس ملک کے لوٹ کر گئے ہیں اس ٹیکسپیر کے اور ان کو تھوڑا سا بھی پکڑا بھی نہیں باپ اشتہاری یہ خود بہر بیٹھی سیاست کر رہی ہے اس کے باوجود ان پر ظلم ہوا ہے پاکستانی عوام پر تو ظلم ہوا ہی نہیں ہے یہ عجیب قسم کا نظام ہے خدا کے قسم کئی دفعہ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں اتنے مکار چلاک قسم کے لوگ ہیں اس ملک کے اندر جو عوام کو اتنا بے وکوف سمجھتے ہیں وہ ابھی بھی قوم پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی خاطر ہم نے بڑی قربانیاں دیئے اور ہم نے بڑا ظلم سا ہے اور کئی پٹواری لوگ یہ ذہنیت رکھتے ہیں اور وہ یہ مان بھی جائیں گے اس پر عمران ریاض خان نے ان کو جواب دیا ہے اور جواب دیا ہے کہ اپنے باپ کی سیاست اور دولت پر عیاشی کرتے ہوئے سیاسی لیڈرشپ لیڈر بننا بھی آسان ہے سٹینڈ لینے والوں کی ڈیلوں کے ریکارڈ تاریخ کا حصہ ہیں اور ذرا سا آس رہا ہو تو ٹویٹر اور زبان بند ہو جاتی ہے اپنے چہتے میڈیا کو کہیں کہ آپ کی خواہش پوری کریں یعنی اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو وہ دیں ورنہ ثبوت ہے تو مجھے دے دیں میں چلا دوں گا اب یہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیل اور یہ اتنی جرعت امت بزدلی مجھے آپ کہہ رہے ہیں آپ بزدل ہو جب ٹویٹر بھی خاموش تھا اور آپ کی زبان بھی خاموش تھی صرف ڈیل لینے کے چکر کے اندر پہلے بھی شریف مافیا ہمیشہ ڈیل لیتا رہا تو آپ مجھے یہ تانہ دنا چاہتے ہیں اس کے بعد پورا نون لیگی گلوں بٹوں کا جو ٹولہ ہے وہ پورا سوشل میڈیا ٹیم وہ اس وقت اینکر عمران ریاض خان پر حملہ آور ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر کہ یہ بزدلی کی ہے اور کسی نے کال کی ہے تو اس کے سامنے ٹھوس ہو گئے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں اینکر عمران ریاض کے خلاف جو یہ آوازیں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں دلیل کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اگر کوئی چیز جو ہے وہ غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چور ڈاکو لٹے رہے شریف اور زرداری مافیا سچے ہو گئے اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ